بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ناسِ نقوی آئینن کے ساتھ اتدار رب العزت کے نام تھے جس نے جان دی جہان دیا اور درود اسلام محمد و عالم محمد پر آئینن کے ساتھ ناسِ نقوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین کچھ عرصے کا وقفہ رہا اس کی وجوہات تھی وہ کہتے ہوئی تاخیر تو کچھ باعث سے تاخیر بھی تھا تو اس کی وجوہات یہ تھی کہ میری ٹیم جو تھی وہ ڈینگی کا شکار ہوئی تھی تو لہٰذا خاصا تحتل رہا اور بڑا مسئلہ رہا تو میں نے اس کو کسی طرح کور کرنے ہی کوشش کی کہ میری حاضریہ آپ تک موجود رہے تو میں نے شارس سے گزارہ کیا بہت سی خبریں بہت سی خبریں بتاؤں گا خاص طور پر جو اس وقت جو اہم خبر ہے وہ ہے جمشید دستی بامقابلہ پنجاب پولیس کی شیجوار وہ بڑا اس کا شور چراب ہے وہ ہے کیا اس کی اصل کہانی ہم نے ڈونڈی ہے اصل حقیقت کیا ہے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے یہ آپ کو بتاؤں گا خاتون کو رہنا کیا گیا اور بڑا واویلا مچایا دستی صاحب نے ایک ان کے گھر میں پولیس نے اس کی سب کچھ کیا تو معاملات بہت آگے تک پڑھ گئے اور بڑے دنیا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو حساب ملنا چاہیے اور یقینی بات ہے ہم بھی اس چیز کے حامی ہیں تفصیلات سے آپ کو آگا کرتا ہوں کہ یہ کیا ہے اور کیا ہوا کیا نہیں ہوا کون سچا ہے پہنجھوٹ جو مجھ تک اطلاعات ہے باقی تحقیقات کا مطالبہ انہیں نے بھی کر دیا اور سپریمپورٹ سے انہیں نے بھی اپیل کیا چیف جسیس سے اور میں بھی اپیل کروں گا اور آپ بھی اپیل کریں گے اور سب چاہیں گے یہ مسئلہ جو ہے حل ہونا چاہیے تاکہ مستقبل میں کوئی ایسی حرکت دوبارہ نہ ہو تو پہلے آپ سے گزارش کہ آئین کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھڑی کا بٹن دوارہ نہ بھولیں اور اپنی قیمت کی رائے کا اظہار بھی اپنی شخصیت کے مطابق کریں یہ ناظرین جمشید دستی کون جمشید دستی مظفر گھڑ سے دو تین دفعہ قوم اسمبلی کے رکن متخب ہونے والے سیاسی رجحان کدھر ہے سیاسی رجحان کہاں تھا کیسے وہ جیتے کیا ہوئے یہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے نہ میں کسی سیاسی پارٹی کا کوئی وکیل ہوں نہ میں وقالت کرنے کا لوہ دار ہوں بات یہ ہے کہ جمشید دستی نے ایک ویڈیو بارے کی اور انہوں نے کہا کہ یہ پولیس رات کو تقریباً پونے چار ساڑھے تین پونے چار یہ چار بے گھٹائم میرے گھر گزی اور اس نے زدکو کیا میرے خاتون خانہ یعنی بیگم کو زوجہ مطنمہ کو زفور اور اس کے کپڑے بھی پھار دیا ہے بلکہ خاتون کو برہنا کر دیا اب اس پہ بڑا واویلا ہوا بہت بری سی ایک ویڈیو ہے وہ اچھی ویڈیو نہیں ہے اور کسی خاون کا شنگ یہ کہنا کہ میری شریک ہے یا کے ساتھ یہ ظلم ہوا تو یہ تو بڑا سچ مواجینے میں ہمارے یہ تو بڑی افسوسناک بات ہے جس کی مضمت جتنی بھی کیجائے کم ہے لیکن سوال یہ نہیں ہوا سوال پیدا یہ ہو گیا کہ کیا یہ بات درست ہے پنجاب پلیس وہاں گئی کہ نہیں گئی جمشید درستی نے یہ ڈراما کیوں کیا ڈراما ہے یہ حقیقت ہے حقیقت ہے تو اسے انصاف ملنا چاہیے ڈراما ہے تو اسے صدا ملنی چاہیے یہ ساری باتیں کی ہیں میں نے تحقیقات کی اپنے جنس برادری سے اور اس کے مطابق جو چیزیں میرے سامنے آئیں وہ میں آپ کے کوئی گزار کرنا چاہتا ہوں لیکن لوگوں نے اس کو ایسا لیا کیونکہ اس کی ویڈیو جو تھی وہ لکھوں میں دیکھی گئی اور لوگوں کو بڑا مطلب ظاہر ہے کہ مظلوم ہے ایک کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور پنجاب پولیس نے کیا ہے پولیس کے خلاف تو بیس ہی بنا مطلب ہم لوگ خلاف ہیں سارے معاشرہ پورا خلاف ہے یہ پولیس جو ہے وہ انصاف نہیں کرتی پولیس جو ہے تشدد کرتی ہے پولیس جو ہے چادر اور چادر دیواری کا خیال نہیں کرتی تو یہ مسئلہ تو سب کے ساتھ ہے اور یہ ایک رائے عمام بھی ہے اس کے لیے لہذا اس کا اپا ہونا چاہیے ہے اس میں جس انداز میں وہ رو رہے ہیں شور مچا رہے ہیں نوخوں ہیں وہ بڑا افسوس نہ کرتی اس پہ تحقیات ہونے چاہیے انہوں نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ سیپریم کورڈ کے چیف جسیس جو ہے وہ مجھے انصاف دیں اور اگر انصاف نہیں دے سکتے تو پھر مجھے گولیم بار دیں یعنی یہ بھی ایک انصاف ہوگا کہ مجھے ختم ہی کر دیں حالانکہ یہ کوئی بات نہیں ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے لیکن بہرحال یہ جو ہے جب آدمی وہ کہتے ہیں تانگ آمد تو بھجانگ آمد تو وہ یہ بات کر رہا ہے تو کہاں تک سچ ہے کہاں تک اگر سچ نہیں یہ بات کروں گا لیکن پھر کیا ہوا سوچل میڈیا پہ وہ کوہرام مچا ہے وہ بڑے بڑے نامبر لوگوں نے اس پہ بھی لاک کی ہے میں ذرا ستاقی سے کر رہا ہوں اس لئے کہ میں اس کی حد تک پہنچ کے باقیادہ بنیادیں دیکھ کے پھر بات آتا کر رہا ہوں میں خیر ذمہ دارانہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا نہ کر رہا ہوں تو میں نے جو جنرلسٹوں سے رابطہ کیا وہ یہ ہے کہ جو سوچل میڈیا بھی چھوڑ مچا وہ تو ایک ہنگام آ رہا ہے اور وہ پتا ہے آپ کو آج کا ٹرینڈ ہے اور یہ ٹرینڈ بند بھی گیا جمشہ دستی کا اور یہ وہاں بڑے پاپولر آدمی ہے سب کچھ ہیں لیکن ان کے شہر مزفرگڑ کے لوگوں یہ کہتے ہیں بس وہ چلاتے ہیں لوگوں کے کام جاہاں مزی پہ پہنچ جاتے ہیں فادیہ امہ میں بھی بہت کام کرتے ہیں وہ بہت بھی ہیں لوگوں کو جانتے بھی ہیں لیکن یہ جو کچھ ہوا اب وہ گھر میں تو تھے نہیں میری تلاج جنرلسٹوں کے وہ کہا پھر ایک اور خبر کیا ہے جنہیں سوشل میڈیا بھی اس کے ریٹنگ کے لیے کام کیا انہیں یہ کام کیا کہ جناب خاتون کو برہنا کیا گیا اور پر جب خاتون کو برہنا کیا تو اس کے ساتھ ہی خبر اور دے دی کہ خاتون کو برہنا کرنے والے افراد جو تھے ان کو گھولیاں مار کے ہلاک کر دیا گیا یہ کیا خبر ہے یہ دونے چیزیں بتاؤں گا پہلے ہی میں بتاؤں گا کیا جمشید دستی کی بیغم صاحبہ کو نشارہ بنائے گا تشدد کا کہ نہیں بنائے گیا کیا خبریں ہیں محل ادار یہ کہتے ہیں کہ رات کے تین چار بجے اندون شہر ہے وہ مزفرگڑ کا شہر ہے شہر کا علاقہ ہے کہتے ہیں کہ اس کی گلیوں میں پولیس آئے اور ہگامہ آرائی ہو اور پولیس گھر میں گھج جائے دعویٰ بولے چادر اور چار دیواری اخلاف ورزی ہو تو چھوڑ تو بچتا ہے لیکن پولیس کا یہ دعویٰ بھی جھوٹا ہے کہ پولیس نہیں گئی انسپیکٹر فاروق صاحب نے کہا کہ نہیں جی سب جھوٹا ہے غلط ہے غلط ہے پولیس گئی وہاں اطلاع یہی کہ پولیس گئی پولیس کے دو ڈالے گئے اور دو ڈالوں کی وجہ سے پولیس کہیں کسی جوان نے مغبری کر دی جمشید دستی کو تو وہ کوٹھے ہو کوٹھے ہی نکل گئے یعنی رات کی تاریخی میں وہ چھت چھت سے ہوتے ہوئے چلے گئے چونکہ موسم تھنڈا ہے لہٰذا ظاہر ہے بنیان تو انہیں پہنے اوپا سے چادر لی ہو چلے گا اور یہی ویڈیو میں دکھا رہے ہو اور کیر بیسا ظلم ہو گیا تو چونکہ وہ روپوش ہیں وہ تقریبا نو ماہ سے تو گھر ملی تک لیکن یہ اطلاع ملی تھی مغبروں نے یہ بتایا تھا پولیس کو کہ وہ کبھی کبھی آتے ہیں اور ان کو اطلاع ملی کہ وہ آئے ہیں جب وہ آئے تو اطلاع مل گئی ادھر پولیس والوں نے اطلاع دے دی جمشید صاحب کو کہ جناب تاڑا محاصرہ کرنے لگے پنجاب دے شہر جوان اور جناب آپ کو پکڑیں گے گرفتار ہی کریں گے بلکہ دعویٰ پولیں گے اور آپ کے گھر کو گھیرے میں لے کے جناب گرفتار کریں گے لیالا وہ نکل لی ہے کہاں سے چھتوں چھت یعنی چھت سے ایک اٹھے دوسرے دوسرے تیسے 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 کرتے گراتے نکل گیا اور کہیں محفوظ مقام پہ جا کے انہیں یہ ویڈیو ریکار کرائی اور وہ ریکار جاری بھی کر دی پھر اس کی جو ہوئی سوشل میڈیا بھی شور مچا ہوا ہوا یہ کہ پولیس گئی تھی لیکن پولیس ناکام لگی اور پولیس نے کوئی ایسا تشدود نہیں کیا یہ ان کے محلے داروں بلکہ ان کے ہمسائے کا کہنا ہے میں نام نہیں لے رہا اس لیے کہ کوئی کسی مسئیبت میں پھاس جائے اس لیے میں نام نہیں لے رہا لیکن پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ہمسائے نے کہا کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا بلکہ ایک جنرلسمن کا ہمسائے اس نے بھی بتا دیا اور باقی لوگوں کا محلے داروں کا بھی یہ کہنا ہے کہ نہیں ایسا واقعہ نہیں ہوا یہ زبدستی کے ڈرامہ ہے کیونکہ وہ لوپوش ہیں وہ الیکشن لڑنا ہے تو مظلومیت کا کارڈوں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پولیس کا دعویہ یہ کہ ہم گئی نہیں وہ غلط ہے پولیس گئی ہے لیکن ناکام لوٹی اس لیے اسے انکار کر دیا کہیں نہ گئی تو نظام چمیل لکھا ہوگا کہ گئے ہیں تو ریکارڈ کے تو آ سکتا ہے اب جمشید دستی نے جو کہا گیا یہ میرے ساتھ ظلم ہوا میرا دس ماہ کا بچہ تھا وہ بھی روتا رہا بلبلاتا رہا چار گھنٹے تک میرے گھر میں جناب فاتحانہ انداز میں پولیس بھوسی چیزیں اٹھا کے لے گئی کامرے توڑ دیا چیزیں اٹھا لیں اور پورا مدب شوہ شراب تو جناب اس کی تحرکات تو بنتی ہونی چاہیے تحرکات اس لیے کہ پتہ لگے گا اصل ہوا کیا کیونکہ جمشید دستی تو دعویدار ہے اس کے اور ذمہ دار ہے پارلیمنٹ کے رکن رہ چکے ایک نہیں ایک سے جائے دفعہ تو ان کو اتنا تو انصاف ملنا چاہیے اور انہیں چیف جیسٹس کی ہے تو چیف جیسٹس فائز عیسا صاحب کچھ چاہیے کہ وہ کرے بلکہ میں تو ان سے کہتا ہوں اسے پہلے پنجاب گورنمنٹ کرے پنجاب کے آئی جی صاحب یہ کرے یہ ہوا کیا مسئلہ کیا تاکہ پتہ لگیا اگر پولیس جو ہے قصور ہوا رہا ہے تو اس کو سزا ملے اگر وہ بسی ہے اسے چادر و چار دواری کو پامال کیا نہیں تفیض دناب لیاو سامنے جمشید دستی صاحب جناب وقی کیتا ہے تو ان کو بلانا چاہیے تاکہ مستقبل میں اس قسم کی گھٹیاں ارکتیں نہ کی جائے آپ یہ سوچیں ایک خاوند اپنی شریکہ حیات کے بارے میں کہا رہا ہے کہ اسے برہنا کر دیا دیا اس کے کپڑے پار دیا دیا اس کو اور پھر ویڈیو جاری کر رہا اس کی ماضی میں تو ہوتا تھا سیاستدان جو پکڑے گئے ان کا کہا گیا کہ جناب پولیس تشدود ہوا پولیس نے ان کے کپڑے اتار دیا لیکن وہ رواج ختم ہم نے شکر ادا کیا کہ چلے اب وہ رواج نہیں ہے کیونکہ شیل رشید نے کہا تھا اب نے آن خان صاحب پر ریکویسٹ کی تھی کہ جو میں پڑھا جاؤں ہاں دیکھ اے نہ کہنا کہ اے نہ کپڑے لائے گئے انہوں نے گا کر کے مارے گیا تو وہ شاید انہیں مال لی ان کی بات تو یہ سلسلہ ختم ہو گیا آزم سواتی صاحب پہ اور شہباز گل صاحب اور دوسرے جو کچھ کہتے رہے ختم ہو گیا اچھی بات تھی یہ کوئی اتھا طریقہ نہیں ہے کسی بھی موازم معاشر میں ایسی نہیں لیکن یہ کیوں کرنا چاہتے تھے وہ اس لیے کر رہے تھے کہ اس سے انہوں نے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی ایک مہم چلانی تھی بہرحال اب جو ہوا اب خاتون کہا گیا اب دوسری طرف کیا گیا سوشل میڈیا پر کہا خاتون کو برہنا کرنے والے یہ خبر کیا خاتون کو برہنا کرنے والے پانچ افراد جو ہیں ان کو علاق کر دیا گیا ان کو فائرنگ کر کے مار دیا گیا اس کا اس کا کوئی تعلق نہیں یہ کیس ہے کے پی کے کا اور وہاں ہیں پانچ افراد کو قتل کیا ہے ان کے یعنی جس خاتون کو برہنا کیا گیا تھا دوہزار سترہ میں ایک نوجوان خاتون تھی سترہ سالہ اس کو برہنا کیا تھا جب ان کو چھ سال تک انصاف نہیں ملا تو انہوں نے خود انصاف یعنی حاصل کر لیا خود انہیں سزا دے دی کہ ملزمان کو گولی مار دیا اب سوشل میڈیا کیا کر رہا سوشل میڈیا وہ کر رہا میں نے بھی یہ چیز تم نل پر لگائی ہے کہ جناب خاتون جو تھی برہنا کرنے والے کو گولی مار کے مار دیا گیا لیکن میں آپ کو یہ حرکت بتا رہا ہوں کہ لوگوں نے اتنا شور مچایا کہ یہ کہا ہے ایک تو یہ بات ہو رہی ہے جمشین دستی کی بیگم کی بیگم صاحبہ کی اور انہوں نے بھی کاغذات جمع کر آئے تو ان کے کاغذات بھی مستند ہوئے ہیں لیکن اس کو نتھن کیا گیا دوہزار سترہ کے کیس سے کہ وہاں جس خاتون کو کیا گیا تھا کے پی کے میں اس کے ملزمان کو انہی نے مار دیا پانچ افراد کو راستے میں مار دیا گیا قتل کر دیا گیا دونوں کو جوڑ کے ریٹنگ یعنی یہاں سوشل میڈیا یا اصل بیماری ہے ریٹنگ اس ریٹنگ بھی نہیں لگایا تو اتنے حالات خراب ہو گئے اب بدنامی کس کی ہوئی بدنامی ریاست کی ہوئی بدنامی حکومت کی ہوئی بدنامی حکومت کی ہوئی لہٰذا چاہیے یہ ہی کہ پنجاب حکومت اپنی انکواری کرے سیبریم کورٹ اگر کسکتی کرے یہ تو ہائی کورٹ کرے اور اس کا نتارہ ہونا چاہیے دودھ کا دودھ پانی کے پانی کیا ہوا کیا کیا نہیں ہوا یہ معاملات جو ہیں اس طرح نہیں چل سکتے مستقبل میں اگر ایسے ہی ہوگا تو پھر نئے سنے ڈرامے ہوں گے نئے سنے اور ذمہ در آدمی سابق روک نے اسمبلی کہہ رہا ہے تو اس کی بات مانتے بھی انکواری کی جا اور اگر اس میں جو بھی جرمدار اس کو سزا ملنی چاہیے آج اتنے ہی کہ مسئلہ مسائل کچھ اور ہے جھوٹ جمشیر دستی صاحب بھی بول ہے جھوٹ پنجاب پولیس بھی بول ہے معاملات ہوئے لیکن بات کا پتنگڑ بنانے والوں نے ایسا پتنگڑ بڑھایا کہ جناب خاتون کو برہنہ کرنے والوں کے پانچ افراد کو قتل بھی کر دیا گیا یہ بھی کہہ دیا اور پھر ریٹنگ بلے بلے ایسا نہیں ہونا چاہیے آج اتنے ہی پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ بہت سے سیازی خبریں لیکن چونکہ گیپ تھا اور یہ بڑی اہم تھی بات چیت بڑا ٹرنڈ بناوضہ جمشیر دستی کا تو اس لئے میں نے کہا میں یہ بات آپ تک پہنچا دوں جاتے جاتے ہیں آپ کے درخواست آئیے لینڈ کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا گھٹی کا بٹن دوبارہ نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق دیں صلاح سلامت رہیں اللہ نکمان